حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کے مشرقین بھی مانتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتے تھے تو اب کس کا ماننا معتبر ہے یہودی کہیں گے اگر وہ حق پہ تو ہم خود ان کو امام مانتے ہیں بزرگ مانتے ہیں نبی مانتے ہیں مشرقین بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی مانتے ہیں ان کو اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں تو اللہ نے فرمایا دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ خود کیا تھے تم تو مانتے ہو ٹھیکے چاروں مانتے ہیں لیکن یہ دیکھو کہ وہ خود تھے کیا جو ان کے جیسا ہے وہ ان کو ماننے والا ہے جو ان کے جیسا نہیں ہے وہ ان کو نہیں ماننے والا ہے تو ما کانا ابراہیم یہودیاں ابراہیم یہودی نہیں تھے وَلَا نَصْرَانِيًّا اور وہ عیسائی بھی نہیں تھے وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرق بھی نہیں تھے پھر کیا تھے وَلَكِنْ كَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وہ موحد اور توحید پسند مسلم تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں لہذا اب ان کے ماننے والے مسلمان تو کہلائے جائیں گے کہ وہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں یودینی ماننے والے نہیں کہلائیں گے عیسائی ماننے والے نہیں کہلائیں گے مشرق ماننے والے نہیں کہلائیں گے اور اب تو جو ابو زہبی کا امیر ہے یعنی متحدہ عرب امارات کا جو مرکز ہے ابو زہبی جیسے ہمارے ہاں دلی مرکز ہے ہندوستان کی تمام متحدہ ریاستوں کا ایسے ہی گلف کا متحدہ ریاستوں کا مرکز ابو زہبی ہے اور اس کے فیصلے تمام گلف کی کنٹریز پر نافذ ہوتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں جو ابو زہبی کا امیر ہے اس وقت میں اس کی ذہنیت اس کی فکر اس کی سوچ وہ جو ہے وحدتِ ادیان کی ہے وحدتِ ادیان کا قائل ہے وحدتِ دین ایک لفظ ہے ایک ہی دین اور وہ اسلام ہے اند دین عند اللہ اس کو کہتے ہیں وحدتِ دین ایک ہی ہے پوری دنیا میں دین جو مقبول ہے اللہ کے ہاں اور دین اب اس سے متعدد نہیں ہو سکتے دینوں میں تعدد ناممکن ہے دین مقبول عند اللہ ایک ہی ہے اس کو کہتے ہیں وحدتِ دین اور ایک لفظ ہے وحدتِ ادیان جتنے دین ہیں سب ایک ہی ہیں بہت سے لوگ آج کال ایسی بات کر رہے ہیں کہ سب دین ایک ہی ہیں ارے بھئی یہ الگ الگ راستے ہیں پہنچنا اللہ تک ہی ایسی باتیں بہت سے ہندو بھی کرتے ہیں اور اسے جمہوریت سمجھتے ہیں سیکولارزم سمجھتے ہیں وسطِ ذہنی سمجھتے ہیں وسطِ قلبی سمجھتے ہیں کیا کیا اس کے نام اچھے رکھ لئے گئے ہیں کھلا دھوکہ ہے ہے کواہ کی کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا کھلا دھوکہ ہے یہ کیا ستارے نظر آ رہے ہیں اور ہے کیا ایسے ہی یہ جتنے ڈیویڈز کرنے والے میڈیا پہ ناچنے والے سب اچھے اچھی باتیں کرنے والے یہ سب ستاروں کی طرح دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ ہی کیا حاصل ہیں جو نظر آ رہا بس اتا ہی نظر آ رہا ہم کو میڈیا کے ذریعے نظر آ رہا ہے حقیقت سے ہم بے خبر ہیں وحدتِ ادیان دینِ واحد کی امارت کو منہدن کر دیتا ہے وحدتِ ادیان کے ساتھ دینِ واحد ختم ہو جائے گا باقی نہیں رہے تو یہ عرب کنٹریز میں گلف میں باقاعدہ ایک زبردست لہر چل رہی ہے وحدتِ ادیان کی اور اس کا نام ان لوگوں نے دینِ ابراہیمی رکھا ہوا ہے دہ میسج میڈیا کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موج انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب گرین ویل ہائی سکول ہمارے سکول میں آنے والے تمام طلبہ کو میعاری و معصر تعلیم دینا چاہتے ہیں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلبہ اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوقِ خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلبہ دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے ریمیڈیل کلاسس کا احتمام رہے گا ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے طلبہ کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منقضہ کیے جاتے ہیں وقتاں فوقتاں کیریئر گائیڈنس سیشن کا احتمام مداریس کے نہج پر تجویج کے ساتھ خوران مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے لائبریری کا انتظام تاکہ طلبہ میں متعلق کا شوق پیدا ہو کمپیوٹر کلاسس کا انتظام چہتی کلاس سے کوڈنگ بھی سکائی جاتی ہے طلبات کے لیے مارشل آٹ ٹریننگ اچھی صحت بنانے سے متعلق پرگرامز والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق مہانہ پرگرامز نوٹ اچھا پڑنے والے طلبات کے لیے اسکالرشپ کا انتظام یتیم و ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا احتمام کرایا جائے گا موسیقی